دوستو بھارت کے اندر تیل کی جرورت لگاتار بڑھ رہی ہے لیکن انتراشت اس طر پر مچھی اتھل پتھل کی وجہ سے یہ بات کہہ پانا سمبھاؤ نہیں ہے کہ تیل کے دام کب تک سماننے ہو پائیں گے ایسے میں بھارت نے اب سو دیسی تیل کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے ایک کافی بڑا فینصلہ لے لیا ہے جس سے جو دیس بھارت کو تیل سپلائی کرنا چاہتے ہیں وہے کافی پریشان ہیں ساتھی بھارت کا یہ قدم اس بات کو بھی درشاتا ہے کہ کیسے بھارت اب ایڈوانس تقنیق کا استعمال کر کے تیل کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے جس کے تحت اب بھارت نے ایک کافی بڑا فینصلہ لیا ہے کہ ہم ہمارے تیل کی کوئیں سے ایک بار پھر سے تیل کے پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے ای او آر تقنیق کا استعمال کریں گے جس سے بھارت ان تیل کی کوئیں میں بچا ہوا پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تیل بھی ایکشٹیٹ کر پائے گا جس سے بھارت اپنی تیل کی جرد کو کافی حد تک پورا کر پائے گا اور بھاری دیسوں پر اپنے نربرتہ کچھ پرتیشہ تک کم ہو سکے گی جہاں ایک طرف بھارت اپنی جرد کا کل پچاسی پرسنٹ تیل آیات کرتا ہے وہیں پر بھارت کے اندر او این جی سی کے دوارہ سو دیسی روپ سے بھی سمندر کے آس پاس تیل کا پروڈکشن کیا جاتا ہے جس کا استعمال بھارت اپنے دیس کی انرجی جردوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے لیکن اب اس تیل کی کوئے میں تیل کا استر کافی نیچے آ چکا ہے اور جو تیل بچا ہے اسے نکالنے کے لیے تریڈیسنل تکنیکوں کا استعمال کرنا سمبھو نہیں ہے اسی لیے بھارت نے یہ فینسلہ لیا ہے کہ اب ہم اپنی تقنیک کے استر کو بڑھائیں گے اور بھلے ہی تھوڑا کرچ زیادہ آئے لیکن ان تیل کی کوئے میں بچے ہوئے پچاس سے ساٹھ پرچنٹ تیل کو بھی ہم ایکشٹیٹ کریں گے تاکہ ہم اپنی جردوں کو سو دیسی روپ سے بھی پورا کرتے رہیں EOR کا مطلب ہے انہینسٹ آئل ریکاوری اور اس کا استعمال کرنا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی چھمتا ہوتی ہے کہ تیل کے کوئے میں سب سے نیچے جمع ہوئے تیل کو بھی گلا کر واپس نکالا جا سکتا ہے جس کا استعمال تبھی کیا جاتا ہے جب کسی تیل کے کوئے میں تیل کا استر کافی کم ہو اور اوپری سطح سے تیل کو نکالا جا چکا ہو تبھی جا کر سب سے نیچے لے استر پر موجود تیل کو نکالنے کے لیے اس تقنیق کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ تریڈیسنل طریقوں کا استعمال کر کے کسی تیل کے کوئے سے 20 سے لے کر 40% تک تیل کو نکالا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد باقی کے 50 سے 60% تیل کو نکالنے کے لیے اسی تقنیق کا استعمال کرنا پڑتا ہے جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ بھارت اب اپنے تیل کے کوئے میں EOR تقنیق کا استعمال کرنے جا رہا ہے تو اسے بھارت یا تیل کے پروڈکشن میں کتنا بڑا اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سرواتی دور میں ONGC نے اس فلڈ کا استعمال اپنے 13 آئل فلڈ میں کرنے شروع کیا ہے جبکہ اگلے کچھ ہی سالوں میں بھارت 27 آئل فلڈ میں EOR میتھڈ کا استعمال کرنا شروع کر دے گا جس سے بھارت کے ڈیلی آئل پروڈکشن میں ایک کافی بڑا اضافہ دیکھنے کو ملے گا جہاں ایک طرف انتراشتے باجار میں تیل کے دام ابھی بھی 95 سے لے کر 100 ڈالر پتی بیرل کے آس پاس گھوم رہے ہیں وہیں پر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ہی روس کی طرف سے تیل کی سپلائی بند کر دی جائے گی تیل کے یہ دام 200 ڈالر پتی بیرل تک بھی جا سکتے ہیں اور اگر ایشین آئل کی سپلائی جاری بھی رہتی ہے تو ابھی کھاڑی دیس روس پر لگے پتی بندوں کا فائدہ اٹھا کر تیل کے دام کو ایک با فر سے 120 ڈالر پتی بیرل تک لے کر جا سکتے ہیں جو کی بھارتی اردھویستہ کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے وہیں ایسے میں جس طرح سے بھارت لگاتار ہمارے پاس موجود تیل کے کوئے میں ایڈوانس تکنیک کا استعمال کر کے تیل کی پروڈکشن کو بڑھا رہا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھارت بھوششے میں تیل کے بڑھنے والے داموں سے نپٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے ساتھی ہماری موجودہ جروتوں میں بھی کسی بھی طرح کی کمی نہ آئے اسے بھی سنشیت کیا جا رہا ہے جو کی کافی اچھا قدم ہے برحال بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف دوستو یہ خبر بھارت اور ایپل کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کے تحت ایپل کمپنی بھارت میں سب سے بڑا مینیفیکچرنگ یونیٹ بینگلورو کے نزدیک بہت جلدی شروع کرنے والی ہے جو کی صرف بھارت کی اردھوستہ میں بڑا یوگدان ہی نہیں دے گا بلکہ اس سے انتراشتر پر بھارت میں بنے سامانوں کا نریاد بھی کافی بڑے پیمانے پر بڑھنے والا ہے آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ اپل کا کیول یہ ایک مینیفیکچرنگ یونیٹ بھارت کے اندر قریب ساٹھ ہزار لوگوں کو نوکریہ دینے والا ہے جس سے بھارتی اردھوستہ کافی زیادہ مجبوط ہوگی ساتھی وشوشتریہ مینیفیکچرنگ کا ایکو سسٹم بھی بھارت کے اندر مجبوط ہونے والا ہے جو کی ہر لحاظ سے بھارت کے لیے کافی اچھی خبر ہے بھارت اب آئی فون کی مینیفیکچرنگ کے معاملے میں وشوشتر کے کچھ سب سے بڑے دیسوں میں سے ایک بننے والا ہے جس طرح سے اپل نے اپنا انفراشٹرکچر اور نیویز چین سے سفٹ کر کے بھارت کے اندر لانا سروع کیا ہے یہ بھارت کے لیے چین پر ایک کافی بڑی جیت کے طور پر دیکھا جارہا ہے اسے بھارت کو تو فائدہ ہوگا ہی ساتھی چین کا انڈرسٹرل انفراشٹرکچر بھی کمجور ہو رہا ہے جو کی بھارت کے لیے کافی اچھی بات ہے ساتھی اپل کا یہ سب سے بڑا مینیفیکچرنگ یونیٹ بھارت کے اندر ہجاروں کروڑ روپے کا نیویز بھی لے کر آیا ہے جو کی بھارت کے لیے کافی اچھی بات ہے کل ملا کر اگر اس خبر کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اپل کا یہ مینیفیکچرنگ یونیٹ نہ کی صرف ساٹھ ہزار بھارتی لوگوں کو روزگار دے گا بلکہ اس سے بھارت کا انتراز ٹیسٹر پر پر بھارو بھی کافی زیادہ بڑھنے والا ہے برحال دوستو اس ویڈیو میں تنہی ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری آنے والی دیفینس اور ورلڈ افیس جوڑی ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن اوشتہ دبالیں پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہین